اسلام علیکم پیرے بچو آج ہم ان گزلیاں اشعار کی تشریح کریں گے جو میں نے آپ کے مارڈل پیپر میں یاد کرنے کے لیے دیئے ہیں تشریح کے چھے مارکس ہیں ہرشیر کے دو دو مارکس ہیں ایک شاعر کے نام بتانے سے اور دوسرا تشریح کرنے سے مل جاتا ہے پیرے بچو آج ہم میرت کی میر کی دو گزلوں سے چند منتخب اشعار کی تشریح کریں گے لیکن اسے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ جب آپ کے امتحانی پرچے میں مختلف اشعار تشریح کے لیے ڈھالی جاتے ہیں تو کبھی کوئر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ شعر کی شاعر کا ہو سکتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں ایک آسان حل بتاؤں گا اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ نے تین اشعار کے تین مارکس پہلے ہی حاصل کیے باقی تین تشریح کرنے کے بعد آپ حاصل کر سکتے ہیں پہرے بچو جو میرت کی میر کی دو گزلیں ہیں ان کے مطلع جات ہیں جس سر کو گرور آج ہے یا تاج وری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوہ گری کا اور دوسرا مطلع ہے جیتے جی کچھ یہ دلدار سے جایا نہ گیا اس کی دھیوار کا سر سے میرے سایا نہ گیا پہلے شیر میں آخر پر لفظ کا آیا ہے اور دوسرے شیر میں نہ گیا اب یہ الفاظ ہر شیر میں دوہرائی جائیں گے یعنی اگر پہلی گزل سے کوئی شیر تشریح کے لیے آئے گا اس کے آخر میں کا آئے گا اور اسی طرح اگر دوسری گزل میں کوئی شیر تشریح کے لیے آئے گا تو شیر کے آخر میں نہ گیا آئے گا تو جو پہلی گزل ہے اب دیکھئے کہ جسر کو گرور آج ہے یا تاج وری کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوہ گری کا آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت ازباب لٹا رہا میں یا ہر سفری کا زندہ میں بھی شوریش نہ گئی اپنے جنو کی اب سنگ مداواہ ہے اس آشب تشریح کا اب دیکھو کہ کہ ہر شیر کے آخر میں آیا ہے آپ کو صرف کا یاد رکھنا ہے پہلی گزل میں اور دوسری گزل میں جی تے جی کچے دلدار سے جایا نہ گیا اس کی دھیوار کا سر سے میرے سایا نہ گیا وہ تو کل دھیر تلک دیکھتا ادھر کو رہا ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا پاس نامو سے محبت تھا کہ پھرہات کے پاس بے سیتون سامنے سے اپنے اٹھایا نہ گیا دیکھو نہ گیا نہ گیا نہ گیا ہر شیر میں آتا ہے آپ کو صرف یہ الفاظ یاد رکھنے ہیں تو آپ کے لئے کسی کا شیر پہچاننا کوئی شیر کس شائر کا ہے آپ کے لئے یہ پہچاننا بہتی آسان ہو جائے گا تو آئے پہلے ہم میر کی دو گزلوں میں وہ اشارہ آپ کو بتائیں گے جن کی آج ہم تشریح کریں گے یہ ہے گزل نمبر ایک سے شیر نمبر دو شیر نمبر چار اور شیر نمبر سات اور گزل نمبر دو سے شیر نمبر دو شیر نمبر ایک شیر نمبر دو اور شیر نمبر پانچ آج ہم ان اشارہ کی تشریح کریں گے تو پہلا شیر ہے آپ پاک کی منزل سے گیا کون سلامت ازباب لوٹا رہا میں یہاں ہر ساری کا آپ تشریح اس طرح لکھیں گے کہ یہ شیر میر کی میر کی ایک گزل سے محفوظ ہے شیر فرماتے ہیں کہ دنیا کی منزل سے کوئی مسافر صحیح سلامت نہیں لوٹا یعنی یہاں جو بھی آتا ہے وہ سب کچھ یہاں ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کا تمام تر سامان یہاں ہی لوٹ جاتا ہے آپ پاک کی منزل سے گیا کون سلامت ازباب لوٹا رہا میں یہاں ہر ساری کا جو بھی مسافر اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا سارا سامان یہاں ہی لوٹ جاتا ہے یا یہاں ہی رہ جاتا ہے وہ کچھ بھی اپنے سامان میں آخرت کے لئے ساتھ نہیں لے جاتا یا وہاں ساتھ نہیں لے جاتا اس کے بعد ہے دوسرا شیر ہر زکم جگر دھاوری محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا یہ شیر میرت کی میر کی ایک گزل سے محفوظ ہے شائر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میری جگر کا ہر زکم قیامت کے روز خدا تعالی سے تمہارے ظلم و ستم کے لئے انصاف طلب کرے گا یعنی دنیا میں تم چاہے جتنے ستم ڈھاو لیکن قیامت کے روز تمہیں اپنی زیادتیوں کا حساب دینا ہی پڑے گا اور اس کے بعد ہے شیر نمبر ساتھ لیسانس بھی آئستہ کی نازک ہے بہت کام آپاک کی سکار گہے شیشہ گری کا یہ شیر میرت کی میر کی ایک گزل سے محفوظ ہے شائر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جینا آسان کام نہیں ہے یہ دنیا شیشے کے کار کھانے کی محنند ہے جہاں نہایت ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے تھوڑی سی غلطی انسان کو کھسارے میں ڈال سکتی ہے اس لئے یہاں سانس بھی سوچ سمجھ کر لینا ہے یعنی بہت ہی احتیاط سے اپنے روز و شب گزارنے ہیں دوسری گزل کا جو مطلع ہے جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا اس کی دھیوار کا سر سے میرے سایا نہ گیا یہ شیر میرت کی میر کی ایک گزل سے محفوظ ہے میر اس مطلع میں ترکِ الفت کو ناممکن قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیتے جی تو میں اپنے محبوب کی گلی کو چھوڑ نہ سکا اور محبوب کی دھیوار کا سایا ہمیشہ میرے سر پر ہا یعنی میں ہمیشہ محبوب کی گلی میں موجود رہا دوسرے لبزوں میں کہہ سکتے کہ میر تکِ محبت نہ کر سکا اور زندگی پھر اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا رہا وہ تو کل دھیر تلک دیکھتا ایدھر کو رہا ہم سے ہی حالِ تباہ اپنا دکھایا نہ گیا یہ شیر میر تکی میر کی ایک گزل سے محفوظ ہے شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب تو کل میری جانب دیر تک دیکھتا رہا لیکن میں اپنی تباہ حالی اور خستہ حالی کے باعث اس کے سامنے نجا سکا اور جو آخری شیر ہے مہنے آس سامنے شب یاد دلایا تھا اسے پھر وہ تا صبح میری جی سے بلایا نہ گیا یہ شیر میر تکی میر کی ایک گزل سے محفوظ ہے شاعر فرماتے ہیں کہ جب رات کو چاند نکلا تو اسے دیکھ کر مجھے اپنا محبوب یاد آیا اور پھر میں صبح تک اپنے محبوب کو بھول نہ سکا رات پر محبوب کی یاد میرے دل میں سماتی رہی تو یہ تھے وہ چیدہ چیدہ اشعار میر تکی میر کی دو گزلوں کے جن کی آج ہم نے تحصیح کی اگلے ویڈیو میں دوسرے شاعر کے حوالے سے دوسرے منتقیب اشعار کی تحصیح ہم کریں گے پہرے بچوں اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ گیا ہوگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نیز ابھی تک اگر آپ نے میری چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو نیا نیا اپڈیٹ ملتا رہے دیجئے اجازت اللہ نکھے بان